بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ فوٹو ایڈیٹر یوز کر کر کے اب تک چکے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پہ رہا چکے ہیں آج میں آپ کو ایسا سافٹیئر بتاتا ہوں صرف موبائل یوزر کے لیے یوزر ہیں جو ان کے لیے آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا سافٹیئر بتاتا ہوں جس کے بعد آپ لوگوں کو دوسرا کسی بھی دوسرے سافٹیئر کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف ایک سافٹیئر استعمال کریں آپ کے سارے جو پرانے تصویر ہیں جو آپ نے چار پانچ دس میگا پکسل سے لیے تھے جو تصویریں بہت آپ کو پیاری لگی تھیں آپ کے بہت فیوریٹ ہیں ان کو آپ ایچ ڈی میں ایک پانچ دس سیکنڈ میں آپ ان کو ایچ ڈی کوالٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو ایک آپ کے سامنے ایک میجک ہونے والا آئے چلی سٹارٹ کرتے ہیں تری ڈو ون یہ دیکھئے اس طرح یہ دیکھئے یہ جو اوریجنل تصویر ہے اس کو میں نے نیٹ سے ڈانلوڈ کیا ہے اس سافٹیئر کے مدد سے اس نے اس سافٹیئر نے اس تصویر کو اتنا کلیر بنا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فل ایچ ڈی میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہاں پہ یہ تصویر اور کہاں پہ اس طرح اس طرح کیا آپ بھی آپ بھی اپنے تصویر کو اسی طرح ایڈٹ کر کے بنا سکتے ہیں ایک کوئی اور دوسرا نہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اوپر یہاں پہ یہ رائٹ سائیڈ میں لیفٹ سائیڈ میں بی فور اوپر لکھا ہوا ہے اور رائٹ سائیڈ میں آفٹر لکھا ہوا ہے یعنی پہلے بی فور اس طرح تھا یہ سوالا موبائل یہ والا سافٹیئر استعمال کرنے کے بعد اس طرح ڈی بن گیا اس کو کس طرح کرتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ جائیں گے پلے سٹور میں اپنے موبائل کے پلے سٹور میں جائیں گے یہاں پہ نوٹ کریں گے ریمینی ر آئی ایم آئی این آئی ریمینی لکھویں گے سرچ کریں گے یہاں پہ جو فرسٹ پہ آ رہا ہے ریمینی اے آئی پوٹو انہینسر اس پہ آپ کلک کریں گے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا اسی لئے مجھے اوپن کا اوپشن آ رہا ہے میں نے پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس طرح یہاں پہ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کے ریویوز دیکھ سکتے ہیں 2 ملین 4.6 ریویو کے حساب سے ہیں یعنی پانچ میں سے 2 ملین بندوں نے جس نے بھی ڈاؤنلوڈ کیا اس کو 4.6 ملین اس کو ریویو دیا ہے اور اس کے ڈاؤنلوڈ آپ چیک چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے ڈاؤنلوڈ تقریب ڈاؤنلوڈ ہیں 100 ملین پلس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واقعی میں کوئی اچھی آئی ایپ ہے بلکل فری ہے لیکن اس کے فری بھی ہے جب آپ فری میں استعمال کریں گے تو اس کے لئے آپ کو صرف ایک ایڈ اشتیار دیکھنا پڑے گا تقریب بیس تیس سیکنڈ کا ہے اگر آپ فری ایک ٹرائل بھی ہے اس کے لئے آپ اپنے کوئی بھی کارڈ کا نمبر وغیرہ لگا کے صرف فری ٹرائل استعمال کر سکتے ہیں یہ سات دن کے لئے جو بلکل فری ہوگا جس طرح پرچیسنگ کرتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں سات دن کے بعد آپ کسی اور ایمیل سے انٹر کریں اسی طرح آپ اس کو چلا سکتے ہیں تو چلیئے اس کو دیکھتے ہیں جب اس کو آپ اوپن کریں گے اس طرح ہوگا پہلے میں ایسٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کو دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں یہ میرے گیلری کے پکچرز نرز آ رہے ہیں یہاں سے یہ جو چائل ہے یہاں پہ یہ میں نے گوگل سے ڈونلوڈ کی اس طرح آپ سیلیکٹ کریں گے یہ آٹومیٹکلی اپ لوڈنگ ڈی ایمیج اس طرح آئے گا یہ خود اس کو اپ لوڈ کرے گا اگر آپ نے اپنا وہ نہیں دیا یہ کارڈ اس آپ نے ریجسٹر نہیں کیا فری ٹرائل اگر آپ نے نہیں لیا تو اگر آپ صدا پہ یا نیا پہ اس طرح آج کل ہر کوئی استعمال کرتا ہے اس طرح کے ورچویل کارڈز اس میں ہوتے ہیں یہاں پہ انٹر کر کے آپ اپنا فری ٹریل فری ساتھ دن کا ٹریل استعمال کر سکتے ہیں اس طرح دیکھیں یہ اپ لوڈ ہوتی ہی پہلے اس طرح تھا یہ اس طرح ہے یہ دیکھئے یہاں پہ کتنا زیادہ فرق ہے فل ایچ ڈی میں آپ کی تصویر کو کنورٹ کر لے گا اس سے اچھا ایپ آج تک نہ میں نے دیکھا ہے اور میرے خیال میں ابھی تک تو نہیں ہے بعد میں شاید ہو اس طرح یہ دیکھتے ہیں یہ صرف اس کا جو یہ نیچے جو دیا ہوئے فیس انہینسر یہ ہے باقی یہ کلر ہے کلر میں اس میں نے دیا ہے کلر پہ کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا یہ توڑا تقریبا پانچ دس سیکنڈ لیتا ہے یہاں پہ یہ جو اورجنل دکھا رہا ہے کیا نہیں اورجنل اس کا کلر اس طرح تھا انہینس کے بعد یہ نمبر مرہ ون پہ اس طرح یعنی کلر کو بھی اس نے انہینس کر لیا ہے اورجنل ہے یہ یہ انہینس کی ہے بعد سیلیٹ کر لیتے ہیں پھر فیس بیوٹی اس نے کتنا پرسنٹ اس کو فیس کی بیوٹی اس نے کتنا کلیر کیا ہے یہ چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اورجنل تھوڑا لوڈ ہو رہا ہے اورجنل لوڈ ہو جائے پھر آپ کو پتا چلے گا یہ جو ہے فیس بیوٹی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پہلے جب تا پہلے اس طرح رہا ہے یہ تھوڑا اس نے فیس کو اتنا کلیر اور بیوٹی دی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ارجنل ہے یہ بعد میں ہے یہ ارجنل ہے یہ ایچ ڈی کے بعد ہے ارجنل ایچ ڈی کے بعد اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کتنا کلیر کر لیا ہے تیسرا تیسرا بھی ہو گیا چوتھا بائی گراؤنڈ انہینسر یہ بائی گراؤنڈ کو بھی جو بھی اگر آپ کا بائی گراؤنڈ صحیح نو ہو اس کو بھی انہینس کر لیتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے یہاں پہ اس کا بائی گراؤنڈ تو وہ ہے وائٹ ہے زیادہ نظر نہیں آتا ٹھیک سے پہچان نہیں سکتے اس کو لیکن پھر بھی ہم ٹرائی کر لیتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارجنل ہے یعنی شروع میں ارجنل بائی گراؤنڈ اس کا اس طرح تھا تیسرے پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے بالوں کے پاس آپ کو پتا چلے گا یہ ارجنل ہے یہ اب انہینس ہے یہ ارجنل انہینس کے بعد ارجنل انہینس کے بعد یہ فرسٹ سٹپ ہے سیکنڈ سٹپ فرسٹ سیکنڈ ارجنل یہ انہینس ہے اس طرح بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کے ویڈیو کو فل ایش ڈی کوائلٹی میں کنورٹ کر لیتا ہے اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ یہ تصویر اور کہاں پہ یہ تصویر اس طرح آپ اپنی تصویر کو فل ایش ڈی کوائلٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو پر صرف یہاں پہ اوپر جو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا یہ نشان دیا ہوئے اس پر کلکتے ہیں آفٹر کیوں آپ آفٹر کے اوپر ہے یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں کچھ سیکنڈ کے بعد یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اگر آپ شروع میں ڈاؤنل اے اس آئیپ کو انستال استعمال کریں گے آپ ساتھ دن کا فری ٹریل نہیں لیں گے فری ٹریل کس طرح لیں گے آپ کامنٹس کر لیں اگر آپ کو نہیں آتا تو نیچے کامنٹس میں لکھ دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں آہ تاکہ پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ یہ فری ٹریل آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں اور صدا پہ کیا ہے نیا پہ کیا ہے ان کے ورچول کارڈ جو ہوتا ہے وہ آن لائن آپ کسی بھی اس طرح کے ایپ ہوگا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو گئے آپ ڈاؤن کریں گے یہاں پہ ایک بار میں اپنی گیلری میں جا کے آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح ہے یہ ہے یہ فل ایچ ڈی میں اس نے کنورٹ کر دیا ہے جو ہمارا انہینس والا فوٹ تصویر ہے جس جس کو آپ اپ نے کنورٹ کیا تھا اس کو میں نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اس تصویر میں اور اس تصویر میں کتنا فرق ہے اسی طرح یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دوسرا یہ یہ تصویر ہے یہ اس کو میں نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا اس کو ٹرائی کرتے ہیں یہ بھی اس کی بھی قوالٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا ہے چلی اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی میں یہ یہاں پہ گیلری کیا ہے یہ اس طرح آپ ایک بار سلیکٹ کر لیتے ہیں اور کچھ نہیں آپ کو اوپن کرتے ہی آپ کے گیلری کے تصویر نظر آئیں گے آپ جس تصویر کو انہینس کرنا ہے اس پر کلک کر دیں بس اور کچھ نہیں وہ اپنا کام خود کر لے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح کی ایچ ڈی کوائلٹی میں نے آج تک اس طرح کلیر لی آپ کی تصویر کو اتنا ایچ ڈی کوائلٹی میں انہینس کر لیتا ہے میں نے اس طرح نہیں نہیں دیکھا آج تک ایسا ایپ میں نے نہیں دیکھا ہے یہ دیکھیں یہ اریجنل ہے یہ کنورٹ کے بعد ہے اوریجنل انہینس کے بعد اتنا کلیرلی اور سموتلی آپ اور تصویر کو بھی خراب نہیں کر لیتا ہے آپ چیک کر لیں یہاں پہ اس میں دیکھ لیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا ہم اس کو زوم آؤٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا کلیر ہے یہ دیکھیں فل ایچ ڈی ہے فل ایچ ڈی ہے ایسا بند کو اگر آپ فوٹو شاپ استعمال کریں گے تو اس کے لیے پتہ نہیں کتنے منٹ اگر آپ ایکسپرٹ ہیں کم از کم آپ کو آدھا آدھا منٹ تقریب آدھا نہیں تیس منٹ تک آپ کو لگے گا آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ لگے گا اس طرح کی کلیر کرنے میں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں اگر آپ بیگنر ہیں تو اس کے لیے آپ کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس طرح یہ صرف پانچ سیکنڈ میں آپ کی کسی بھی پرانی ایمیج کو یا پھر جس کی پکسل بہت ٹوٹ چکے ہیں اس طرح ہے اس کو کھنٹ کر لیتا ہے اسی طرح اس کو بھی اگر آپ اس کو چاہیں تو اسکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ جب آپ فری ٹریل نہیں لیں گے ساتھ دن کا فری ٹریل مبال پر کہہ رہا ہوں کہ اگر جس کو بھی سمجھ نہیں آئے وہ کمیٹس کر دے پھر میں اس کو بتا دوں گا کہ فری ٹریل کس طرح لیتے ہیں تو اگر فری ٹریل نہیں لیا تو آپ اس کا سکرین شارٹ لے لیں کیونکہ اس کو پہلے تو سیلیکٹ کر لیں گے آپ تصویر کو تصویر کو جب انہینس کر لے گا پہلے شو نہیں کرے گا آپ کو پہلے آپ کو ایڈ واش کرنا ہوگا کوئی ایڈ دکھائے گا آپ کو تیس سیکنڈ کا کیونکہ تیس سیکنڈ زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا جب تیس سیکنڈ ختم ہو گئے آپ کو اس طرح تصویر دکھائے گا اس طرح اس طرح شو ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تصویر آگئے ہیں دوبارہ جب آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں گے پھر سے ایک تیس منٹ کا آپ کو تیس سیکنڈ کا ایڈ آپ کو آپ لوگوں کو واش کرائے گا جب تک آپ واش نہیں کریں گے ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا تو اسی لیے اس ایڈ سے بچنے کے لیے آپ تو ایک کلک آپ کو اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اسکرین شاٹ کا بھی مسئلہ نہیں ہے آپ میں اس کا اسکرین شاٹ لے کے دیکھاتا ہوں آپ لوگوں کا جیسے میرا یہ ہے میں وہ پاور بٹن اور والیم ڈاؤن پریس کر لیتا ہوں میرا اسکرین اسکرین شاٹ لے لیتا ہے یہاں سے میں اس کو اسی حساب سے کٹ کر لیتا ہوں جتنا مجھے ضرورت ہے یہاں سے میں نے کٹ کر لیا اس کو یہ سیو ہو گیا ابھی میں گیلری میں جاتا ہوں اپنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ نئی تھا اوپر والا یہ جو نئی تھا یہ بچے کے ساتھ جو ہے یہ نیچے یہاں پہ ایک تھا اس کی طرف یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ صرف اسکرین شاٹ لیا ہے پھر بھی آپ اس کی ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ اوریجنل اس کی بھی ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں بس ایپ بہت اچھا ہے آپ اسے بہت سارے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ چاہیں اسے فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک ایک اور اپشن بھی ہے کہ آپ اس میں سے ویڈیو بھی ایڈیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے چھوٹی یعنی کم تقریبا ایک منٹ کے اندر کی ویڈیو تو اس کے لئے بہت ٹائم لے لیتا ہے اس لئے میں ویڈیو ایڈیٹ نہیں کروں گا اس میں آپ خود ٹائم کر لیں کیونکہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں پھر اس کو سیف کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے کیونکہ تصویر تو چھوٹا ہوتا ہے تو اسی لئے اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو کامنٹس کر لیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھے اچھے ایپس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیں ایک نیا اور ایپ میں نے پرچیس کر لیا ہے اس کو میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی بنا لوں اور اس کو لنک بھی دے دوں تاکہ آپ لوگ بغیر پرچیس کے آئے یعنی آپ لوگ بغیر پیسی کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایپ کے بارے میں ریویو بھی دیں گے آپ لوگوں کو لنک بھی دیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ